دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلم شادی ہو رہی ہے جب یہاں پر اس لڑکے کا نکاح پڑھایا جاتا ہے اور اس لڑکے سے کلمہ شہادت پڑھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے اور پھر بعد میں جب اسے امام صاحب کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو یہ کس طرح کا ری ایکٹ کرتا ہے آپ بھی دیکھیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بعد میں اس کی تفصیل بتائیں گے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور ہمارے سکتے ہیں ہمارے سکتے ہیں ٹھوار ملٹ ہے ٹھوار ملٹ ہے ٹھوار شحدہ ٹھوار ٹھوار لابل واش 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 مرسے دی واش تم جاؤی آنسا جلو با اید اید اش واش واش اش 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 موسیقی آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا کہ جب اس دلے کو کلمہ شہدت پڑھایا جا رہا ہے تو اس سے پڑھا نہیں جا رہا ہے اب اس میں کس کی گلتی ہے دیکھیں جو لڑکی کے ماں باپ اس لڑکے سے اس کا نکاح کر رہے ہیں یہ سراسر ان کی گلتی ہے کہ جب وہ نکاح نامہ ان کے ساتھ جوڑ رہے تھے لڑکی کا رشتہ اس کے ساتھ تے کر رہے تھے تو انہیں یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں نمازی ہے یا نہیں آج کل کے مسلمان زیادہ تر اس چیز پر دھیان دے رہے ہیں کہ لڑکا کتنا کماتا ہے کیا کوئی سرکاری نوکری ہے یا پھر بڑی اچھی دکان ہے یا نہیں اور پھر ان کا بینک بیلنس کہتا ہے اور زمین کتنی ہے یہ تمام چیزیں تو دیکھی جا رہی ہے اب اس چیز کو کوئی نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس کتنی تعلیم ہے اور تینی تعلیم ان کے اندر کتنی ہے اور یہ دیندار بھی ہے یا نہیں اور یہ نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں اسی وجہ سے آج کل آپ دیکھیں گے کہ اکثر گھروں میں مسلم لڑکیاں پریشان ہیں ہم پہلے اپنے لڑکیوں کے لیے کیا دیکھتے تھے اچھا گھرانا اور دیندار گھرانا دیکھتے تھے لیکن اب مال کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور کئی کئی سال تک ایم آئی چکاتے رہتے ہیں لڑکیوں کو بڑے گھروں میں دیکھ کر بڑی گاڑیاں دینی پڑتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا لڑکا دیکھیں دیندار ہو سمجھدار ہو بڑوں کی عزت کرنے والا ہو یہ تمام چیزیں دیکھیں پرکھیں اور سوچیں سمجھیں پھر اپنی بچی کا نکاح ان کے ساتھ کرائیں ذرا آپ اس چیز کو سوچئے کہ جس لڑکے کو کلمہ شہادت یاد نہیں ہے وہ کیسے اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزارے گا کیا یہ لڑکی خوش رہ پائے گی یا نہیں آپ خود کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں السلام علیکم